بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کی آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ بہرام اور حسن دائی آزم کے باس اے غار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی دوران امامہ چوم کر بہرام حسن کی طرف بڑھاتا ہے اور حسن بھی اسی طرح سے امامہ چومتے ہوئے دائی آزم کی طرف بڑھات دیتا ہے اور پھر دائی آزم بھی امامہ چومتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے ہمارے مقصد میں ایک بہادر کی روح کو ضائع کیا جس اکل پر ہم قربان جاتے ہیں اس کی خاطر اور اپنے مقصد کی خاطر انتقام لینے کی قسم کھاتا ہوں اس کے بعد دائی آزم امامہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے غدار الیتبر سے وقت آنے پر یقینا ہم اس سے انتقام لیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے دوست رستم کی جان بچانی ہوگی وہ ہمارے بہادروں میں سے سب سے معدبر ہے وہ ہمارے خفیہ رازوں کو جانتا ہے اس پر حسن کہتا ہے ہمارا دوست رستم اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن راز نہیں امیر الیتبر اس سے راز اگلوانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اس کا مو کھلوانے کیلئے ہر عذیت سے دوچار کرے گا لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ امیر الیتبر کے محل میں جب میں ایک بار داخل ہوا تو وہ ایک جیل نماک قلعہ تھا اس کی دیواریں فولادی تھیں اور اس کے راستے بھول بھلائیہ تھے اسی طرح سے حسن سبھا ایک کاغذ پر نقشہ بناتے ہوئے کہتا ہے اور وہ خفیہ سرنگوں سے بھرا ہوا محل تھا جس کا متخل تو تھا لیکن مخرج نہیں تھا اس میں ایک ذہین اور چالاک شخصی داخل ہو سکتا ہے اس کے بعد حسن نقشہ بنا کر بہرام کو دیتا ہے اور بہرام نقشہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے ایک بہادر آدمی نے مجھے الیتبر کی قید سے بچایا وہ ہمارے مقصد میں شمولیت کے لیے آیا تھا لیکن میں نے اسے اس کے سبر اور اخلاص کا امتحان لینے کے لیے بھیج دیا تھا اس غدار نے اس کے دوست کو بھی رستم کے ساتھ ہی قید کر رکھا ہے اس مہم کو سر کرنے کے لیے اس میں بھرپور صلاحیت موجود ہے اس پر دائی آزم کہتا ہے اگر وہ وہاں پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دوست کی وجہ سے آیا اور ہم پر شک بھی نہیں ہوگا آلہ تو بہرام تم اس بہادر کو یہ کام دے دو اس کے بعد دائی آزم حسن کو مخاطب کر کے کہتا ہے حسن ملک شاہ کا قلعے میں قاسد کی حیثیت سے تم ہیں بھیجنا ہماری ترقی کے لیے بہت اہم موقع ہے سلجوک شیطانوں اور باطنی کافروں کو ملانے کے لیے اس طرح سے ان دونوں کی رسیوں کی گریفت ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی اور کمانڈر اینڈریاز کے دل میں سلجوکوں کے حلاف نفرت کی آگ کو بھڑکاؤ گے تم اسے اتنا بھڑکاؤ کہ وہ ہم پر رہنے پر مجبور ہو جائیں اس پر حسن سابہ اور بہرام اجازت لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو دائی آزم بہرام کو پکارتے ہوئے کہتا ہے بہرام جس بہادر نوجوان سے تم ملے تھے اس سے بات کرنے سے پہلے تم اسے اُبھارنا تاکہ وہ یہ کام خود طلب کرے اگر وہ کام قبول کرنے میں ہچکچائے تو بلا ججک قتل کر دینا تاکہ کوئی یہ جاننے والا باقی نہ رہے کہ ہم محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس پر بہرام کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف کہنا قبیلہ یعنی کہ سنجار کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر باشولہ خاتون بازار میں کاموں کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران ایک لڑکی آ کر باشولہ خاتون سے کہتی ہے آپ ابھی تو صحت میاب ہوئی ہیں امی باشولہ آپ آرام کریں میں دیکھ بال کر لوں گی اس پر باشولہ خاتون لڑکی سے کہتی ہے میں اب ٹھیک ہوں بیٹی خوش رہو خریداری کے لیے تاجر آنے والے ہیں اور وہ اہم ہیں مجھے اس کی دیکھ بال ضرور کرنی ہے اسی دوران دوسری طرف کورکت ادا بازار کا جائزہ لیتے ہوئے دکانداروں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے کام میں برکت دے اس پر دکاندار کورکت ادا کو خوشامدید کہتے ہیں اسی وقت کورکت ادا کی نظر باشولہ خاتون پر پڑتی ہے جو اپنے کام میں مصروف ہیں اور پھر کورکت ادا باشولہ خاتون کو آواز دیتے ہیں اس پر باشولہ خاتون مر کر کورکت ادا کی جانب دیکھتی ہے تو کورکت ادا کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے باشولہ خاتون اس پر باشولہ خاتون کہتی ہے سلامت رہیے جناب کورکت وہ اہم تاجر کون ہے کیا ہم انہیں جانتے ہیں اس پر کورکت عطا کہتے ہیں نہیں وہ پہلے کبھی نہیں آئے اور نہ ہی اس قبیلے میں آئے بلکہ دوکاس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا جو عیسائیوں کے تاجر کا ذمہ دار ہے انہوں نے خبر بھیجی ہے یقیناً دولت مند تاجروں میں سے ایک ہوگا انشاءاللہ سردیاں گزارنے کے لیے فروخت اچھی ہوگی اس پر باشولہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ پھر کورکت عطا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں سنو بیٹا میں جب اغوز صاحب سے سردی اور گرمی سے متعلق بات کروں گا تو تم ان کا خیال رکھنا اس پر کورکت عطا کا بیٹا کہتا ہے وہ گھاک ہیں جناب اور آپ ان کو بہت فائدہ پہنچائیں گے بابا اس پر کورکت عطا کہتے ہیں انشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ اسی دوران قبیلے میں دف بجائے جانے لگتے ہیں اور کورکت عطا کا بیٹا کہتا ہے وہ آ رہے ہیں پھر کورکت عطا باشولہ خاتون سے کہتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرے اس پر باشولہ کہتی ہیں ضرور اور پھر کبیلے میں مرکزی دروازے سے یورگوز اپنے آدمیوں کے ہمراہ تاجر کے روپ میں داخل ہوتا ہے یورگوز کے کبیلے میں داخل ہونے پر کورکت عطا یورگوز کو خوشامدید کہتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ میں اس بازار کا ذمہ دار کورکت ہوں اس پر یورگوز اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہوئے اپنا دعروف کروا کر کہتا ہے میں تاجر میخال ہوں ہم اناتولیا اور قسط دنیا کے افسروں کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمیں وہاں اپنے میار کا سامان نہیں مل سکا نہ اس کے قریب کا دکاس صاحب نے آپ کی تعریف کی تو ہم نے آپ کے پاس آ کر سامان دیکھنے کا فیصلہ کیا اس پر کورکت عطا کہتے ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہماری ریشن نیولو سے اور کچمڑا بھینس کی خال سے لیا گیا ہے ہمارا کالین خاص طور کمانی ہے اور ابھی بھی تیار کیے جا رہے ہیں اس پر یورگوز کورکت عطا کو کہتا ہے بلکل اگر ہمیں اپنے میار کے حساب سے سامان مل جاتا ہے تو یہ ایک منافع بخش تجارت ہوگی کورکت بے اس پر کورکت صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ اس پر یورگوز کہتا ہے آپ کو اس میں بلکل شک نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر میں پہلے سب سے لوہار کے پاس چکر لگا لوں تو بہت اچھا ہوگا اس پر کورکت عطا کہتے ہیں خیر تو ہے وہ کیوں اس پر یورگوز کورکت عطا کو اپنے گھوڑے کا پیر دکھاتے ہوئے کہتا ہے گھوڑے کے سم رستے میں ٹوٹ گئے تھے اس لیے ہمیں نئے سم لگوانے ہیں میرے خیال سے ترک سموں سے اچھے مجھے اور کہیں نہیں ملیں گے اس پر کورکت عطا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ میرا بیٹا دوگان آپ کی رہنمائی کرے گا آپ لوہار کے پاس جا کر ہمارے میار کو دیکھ سکتے ہیں اس پر یورگوز کہتا ہے بہت شکریہ پھر یورگوز دوگان کے ساتھ لوہار کی طرف چل جیتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سنجار جنگل میں بیٹھا اپنے ہتھیار کو تیز کر رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران سنجار کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ شخص انتہائی مہتات انداز میں چلتا ہوا سنجار کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور سنجار اس کے قدموں کی چاپ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے قریب آتے ہی اس شخص کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور وہ شخص سنجار کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے کیونکہ وہ شخص باطنی بہرام ہے جسے دیکھ کر سنجار کہتا ہے ماف کیجئے گا اور پھر بہرام سنجار کی اس پرتی پر ہستے ہوئے اس کی تعریف کرتا ہے اس کے بعد سنجار کہتا ہے آپ جانتے ہیں ہمیں چونٹی تک کے احساسات سے چکرنا رہنا چاہیے اس پر بہرام کہتا ہے کیسی مافی تم تو تعریف کے مستحق ہو اس پر سنجار سر کے اشارے سے شکریہ ادا کرتا ہے پھر بہرام چند سونے کی سکھوں کی پوٹلی نکال کر سنجار کی جانے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ لو بہادر تم نے ہمارے لیے جو کیا اس کا بہترین صلاح اس پر سنجار وہ سکھے لے کر دیکھنے لگتا ہے اس پر سنجار سونے کی سکھے کی پوٹلی کھولتے ہوئے اسے دیکھنے کے بعد بہرام کو واپس کرتے ہوئے کہتا ہے اسے فقرہ اور مساکین میں تقسیم کر دو دوسری طرف باطنی تیر انداز تیر تانے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر سنجار یہ سکھے لے کر خوش ہو گیا تو وہیں تیر چلا کر اسے قتل کر دیا جائے گا ادھر سنجار بہرام سے کہتا ہے مجھے سونا چاندی میں کوئی دلچسپی نہیں بلکہ منصفانہ فیصلوں میں دلچسپی ہے لدبر کے قید میں ہمارے بھائیوں کا کیا ہوگا کیا ہم انہیں ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے اس پر بہرام کہتا ہے میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا ہم مجبور ہیں ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں سلامت رہو بہادر یہ کہہ کر بہرام وہاں سے جانے لگتا ہے تو سنجار کہتا ہے میں انہیں بچاؤں گا اس کام میں آپ کی ضرورت پڑے گی ان کی خاطر میں اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دوں گا یا تو پھر میں ان کے ساتھ باہر آ جاؤں گا یا پھر میں بھی اس آگ میں جل کر راک ہو جاؤں گا دوسری جانب تیر انداز اپنی اپنی جگہوں پر تیر تانے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ادھر بہرام سنجار کے پاس واپس آ کر اسے کہتا ہے گواہ رہنا کل صبح فجر سے پہلے اگر تم اس آگ سے صحیح سالم باہر آ گئے تو تمہیں ہم اپنے سینوں میں بسا لیں گے میرے عزیز بہادر اسی کے ساتھ بہرام سنجار کا کندہ تھپتہ پاتا ہے تو تیر انداز اشارہ پا کر واپس پلٹ جاتے ہیں اور یہاں پر اس اپیسوڈ کا اختدام ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کر دیں تینکس پور ووچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس